تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے اسی کے لیے لائک ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختارِ کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالی کے اوپر دوستو الحمدللہ سبح الحمدللہ اس پہ جتنا شکر ادا کریں کام ہے کہ آج ہم پھر شکر اس پہ کہ اس کے کرم سے اس کے فضل سے اور اس کے احسانوں سے جو خوبصورت روشنی جو خوبصورت نور جس سستی کے یوم کی خاطرہ ہم اکٹھے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ قبلہ علم رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب اکٹھے ہیں اور آقا علیہ السلام کے ملات پاک کی محفل یہ خوبصورت محفل جو حسان صاحب نے سجا رکھی ہے اس میں حاضر ہیں قبلہ علم رحمت اللہ علیہ میں اکثر بات کیا کرتا ہوں اور خاصی دیر ہوگی موضوع کوئی پھیلاؤں گا نہیں ایک آدھ بات کر کے ہی بات کو ختم کر دوں گا ذکر اور دعا کی طرف چلیں گے اکثر جب بھی قبلہ علم رحمت اللہ علیہ کی بات ہو تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرے شاہ کے کامل میرے حادی اور اہنما آپ کی بات کرنا قبلہ علم رحمت اللہ علیہ کے کرامات اگر ہم اس وقت میں کھڑا کروں یا لاکھوں کے تعداد میں دنیا جہان میں پھیلے ہوئے دوست ہیں ہر دوست کے پاس ہے کتنی کتنی موٹی کتاب وجود ہے آپ کی کرامات کے سلسلے میں لیکن ہمیں جس طرف خاص توجہ رکھنی ہے جسے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قبلہ علم رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت تعلیمات پر اس انداز سے ابل پیرا ہونے آپ کے خوبصورت فرمودات کو اس انداز سے اپنانا ہے کہ جو قبلہ علم رحمت اللہ علیہ آپ نے ہمیں سبق پڑھایا سکھایا مدینہ پاک کی محبت عدب کو سامنے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرمودات احکمات کو اپناتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خوبصورت محبت میں ڈوب کے رہنا سب سے زیادہ ضروری ہم سب کے لئے ہے یہی کہ ہم اپنے شاہ کے کامل کی ان خوبصورت تعلیمات کو سچے دل سے اپنائیں اور اسے لے کر آگے سے آگے بڑھیں آگے سے آگے پھیلاتے چلے جائیں میرے شاہ کے کامل آپ پر اللہ کریم کا وہ کرم کہ آپ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں اس انداز سے ڈوبے ہوئے اور اس محبت میں اتنے آگے نکل گئے اس انداز سے قبل عالم رحمت اللہ علیہ کے اوپر یہ اللہ کریم کا کرم اور اس کے حبیب علیہ السلام کا صدقہ کہ آپ کو ایسی لحسانی نہیں کہا جاتا میں نے پہلے بات اس پہ کی کہ ہم توک تو ہائی ہیں نا سنگی ہیں مرید ہیں مرید کا تو کام ہی ہے کہ پیر کے گنگانا لیکن مزہ تو یوں آتا ہے نا کہ قبل عالم رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں آج ابھی پتہ نہیں چودری وشیر صاحب ادھر ہے یہ چلے گے آئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور یہ خالی ایک نہیں بے شمار اس قسم کے واقعات ہیں کہ مجھے میں مدینہ پاک میں حاضر ہوا میں نے دربارِ رسالتِ معاب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ کرم سے آپ نے نواز رکھا ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا آپ کے دربار پاک میں حاضر ہوں اس وقت ہاتھ باند کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اپنے کسی غلام کا تو پتہ دے دیں کہ جس کے ساتھ میں اپنے نسبت کو جوڑوں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں جو مجھے آپ کی محبت میں آگے سے آگے لے کے جائے چودری صاحب بات کرتے ہوئے ان کو جذبات پر قابو نہیں رہتا کہتے ہیں میں گھر آیا میں نے ہوتل کا کمرہ کھولا اندر گیا تو تکیہ کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا لکھا ہوا کہ جا کر میرے شیخ کامل کا نام تھا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے بے شمار دوست ایسے ہیں کہ خوابوں میں بڑا بڑا درود پاک بہت عرصے تک اس میں کے جو ایسے دوست آکے بیعت ہوئے کہ ہم نے بیعت ہونے کی انہوں نے وجہ بیان کی کہ ہم درود پاک پڑتے تھے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے زیارت ہو جائے جب بہت زیادہ پڑھ کے سوتے تو جب دیکھتے تو آقا علیہ السلام کا یہ غلام سامنے آ جائے آقا علیہ السلام اور پھر ابھی وہ اس گھرانے کے ڈھیروں افراد ادھر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس دوست کو بہت کرم سے نوازے بڑی محبت والا یہ خاندان ہی سارا یہ خطیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں یہ سامنے ان کے بھائی بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام اب یہ باتیں ہیں جو الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ پھر گیرنے تو خود ہی میں جب بہت عرصہ پہلے کی بات ہے آج سے تیس پینتیس سال گزر چکے اس واقعے کو کہ میں اپنے کمرے میں آکے بیٹھا تھا اور میں وہ بات کر دوں جو ان کی کیر کر رہا تھا رہ نہ جائے کہ یہ بیٹھے ہیں ان کے بھائی عبدالکریم صاحب یہ کولیا کے رہنے والے ہیں وہ مدینہ پاک میں ان کے اوپر بڑا کر ہوا خاصہ عرصہ گزارا انہیں نے مدینہ تلمنورہ میں وہ کہتے ہیں ایک دن کوئی پریشانی تھی اور اس پریشانی کی کیفیت میں میں ادھر سے گھر سے کوئی ایسی ویسی باتیں گئی سوچتا ہوا جا کے آپ کے دربار شریف میں قدمین شریفیں بیٹھ گیا ذہن میں وہ چیز تھی جا کے ادھر حاضر ہو گیا بیٹھ گیا کہتے ہیں بیٹھتا گیا تو غنودگی چھائی درقیقت ہوش آئی اور ہوا کیا کہ سامنے دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ فرماتے ہیں کہ اے عبدالکریم تو پریشان تجھے کیا پریشانی ہے تجھے پتا نہیں جسے لاکے کا ہے جدر سے ہے پاکستان تیرے جو پنڈی والے شیخ ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمارے ہیں میرے شیخ کامل کے بارے ہیں آپ فرماتے ہیں جو تیرے پنڈی والے شیخ ہیں ان کا اتنے خوبصورت الفاظ ہیں ظاہر ہے خوبصورت ہستی ہے انتہائی خوبصورت ہستی ہے اعلیٰ ترین ان کا کلام پاک بھی ہوگا انتہائی خوبصورتی کے ساتھ عبدالکریم صاحب بڑے زبردست ایسے ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے انجی چکیا کرتے تھے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے ایسے کہا کرتے تھے کہ میرے شاک کے میرے سے پوچھتے ہو میرے شاک کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود مجھے فرمایا